اور اب کچھ خبریں انٹیٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے اداکار احسن خان اور ریشم نے تیلی سیمیا کے مریض بچوں کی خوشیان دوبالہ کر دی فلم سٹار ریشم اور اداکار احسن خان تیلی سیمیا اور ہیمو فیلیلیا کے مریض بچوں کا غم بڑھنے کے لیے ان کے پاس جا پہنچے بچوں میں تائف اور پھل تقسیم کیے اور سیلفیز بھی بنائیں جبکہ احسن خان نے مریض بچوں کے لیے اپنا خون بھی اتیا کیا اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فنکاروں کا یوم پولیس شہدہ کے موقع پر پولیس کے تمام شہدہ کو خراج عقیدت اداکارہ نیلم منیر اور اعجاز اسلم سمیت دیگر فنکاروں نے یوم شہدہ کے موقع پر پولیس کے تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ویڈیو پیغام کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا اداکارہ نیل مریر نے کہا کہ یوم پولیس شہدہ کے موقع پر پولیس کے طوام شہدہ اور ان کی فیملیز کو دل سے خراج تحسین پیش کرتی ہو ہمارے پولیس افسران اور اہلکار ہمارے پیارے ملک و قوم کے تحفظ کے لیے اپنے جانے تک قربان کر دیتے ہیں اور آزین کرونوں کے منشات کے اس میں ملویز بولی ورڈ کی سابق اداکارہ ممتہ کل کرنی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے بھارتی فلم انڈسٹری کے سابق اداکارہ ممتہ کل کرنی کا نام دوہزار سولہ میں منشات فروش سکینڈل میں سامنے آیا تھا انہیں وکی گوسوامی سے منسلک منشات ریکٹ میں مرکسی ملزم نامزد کیا گیا تھا بھارتی ریاست مہاراسترہ کے شہر تھانے کی خصوصی عدالت نے دو ہزار کروڑ کے منشات کیس میں سیل کیے گئے اداکارہ کے چھے بینک اکاؤنٹس تین ایف ڈیز اور اس کے ساتھ ساتھ ممبائی کے دو فلیٹس کو ریلیس کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے